رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی میں کسی چیز کو حقید نہ سمجھو چاہے یہی ہو کہ تم اپنے مسلمان بھائی کو کھلتے ہوئے چہرے سے ملو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بات کوئی آزمائش نہیں چھوڑی جو مردوں کے لئے عورتوں کی آزمائش سے بڑھ کر نقصان پہنچانے والی ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے زبان اور شرمگاہ کی زمانت دے دے تو میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور پھر بھی وہ مجھ پر صلات و درود نہ بھیجے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بدعا سے ڈرتے رہنا کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے بیماری کی تکلیف اور دگر مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گالی گلوچ کرنے والے دو آدمیوں میں سے گالی کا گناہ ان میں سے شروع کرنے والے پر ہوگا جب تک مظلوم حد سے آگے نہ بڑھ جائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک تو بس دوئی آدمیوں پر ہو سکتا ہے ایک تو اس پر جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا علم دیا اور وہ اس کے ساتھ رات کی گھڑیوں میں کھڑا ہو کر نماز پڑتا رہا اور دوسرا آدمی وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اسے مہتاجوں پر رات دین خیرات کرتا رہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل بطور سالن استعمال کرو اور اس کو اپنے سر اور بدن میں لگاؤ اس لیے کہ یہ مبارک درخت سے نکلتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کتہ پالے اس کے عملے نیک میں سے روزانہ ایک ثواب کم کر دیا جاتا ہے کھیت کے لیے یا ماویشی کے لیے جو کتے پالے جائے وہ اس سے الگ ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی بھی تکلیف میں گرفتار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن پڑھتا ہو اور اس میں ماہر ہو تو وہ بڑی عزت والے فرشتوں اور پیغمبروں کے ساتھ ہوگا اور جو شخص اٹک اٹک کر پریشانے کے ساتھ پڑھے تو اسے دوہرہ سواب ملے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نیکی کا پتہ بتایا اس کے لیے نیکی کرنے والے کے جیسا عجر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاء ایمان کا ایک جز ہے اور ایمان والے جنت میں جائیں گے اور بے حیائی کا تعلق ظلم سے ہے اور ظالم جہنم میں جائیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ آدمی ہے جو سخت جھگڑالو ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی دونوں رکاتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہیں رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیکی کر کے خوش ہوا اور برائی کر کے پریشان ہوا وہ مومن ہے رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مندے اور کفر کے درمیان فرق نماز کا ترک کرنا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل عمل اللہ کے واسطے محبت کرنا اور اللہی کے واسطے دشمنی رکھنا ہے رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت اپنے شوہر سے ناراضگی کی وجہ سے اس کے بستر سے آلگ رات گزارے تو فرشتے اس پر اس وقت تک لانت بھیجتے ہیں جب تک وہ اپنی اس حرکت سے باز نہ آ جائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کسی کو چھینک آئے تو وہ ہاتھ اپنے موں پر رکھ لیا کرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی آوازوں سے قرآن کو حسین بناو کیونکہ اچھی آواز قرآن کے حسین میں اضافہ کرتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کے مانند ہے جس کی ایک ایٹ دوسری ایٹ کو مضبوط کرتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی سواب کی نیت سے اپنے اہل وہ آیال پر خرچ کرے پس وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر دس بار رحمت نازل فرمائے گا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے اور رشوت لینے والے دونوں پر لانت کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے عذاب سے امن میں رہتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لئے ایک دعا ہے جو وہ اپنی امت کے بارے میں کر چکا جبکہ میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کے لئے سفارش کے لئے محفوظ کر رکھی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم کرنے والے پر رحمان رحم فرماتا ہے تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم تین لوگ ہو تو اپنے ساتھی کو چھوڑ کر دو آپس میں سرگوشی نہ کرے کیونکہ یہ چیز اس کو غمزدہ کری گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں بھی بے حیائی آتی ہے اسے عیب دار کر دیتی ہے اور جس چیز میں حیاء آتی ہے اسے زینت بخشتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرات کو مت روک ورنہ تیرا رزق بھی روک دیا جائے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل عامال یا عمل وقت پر نماز پڑھنا اور والدین سے حسن سلوک کرنا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم گناہ کرو یہاں تک کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائے پھر تم توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری توبہ قبول فرمائے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان میں سب سے کامل مومن وہ ہے جو سب سے بہتر اخلاق والا ہو اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق میں اپنی عورتوں کے حق میں سب سے بہتر ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین دن کے بعد روٹھے رہنا جائز نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس نے لوحے محفوظ میں لکھ لیا سو وہ اس کے پاس ارش کے اوپر موجود ہے کہ میری رحمت میرے غزب پر غالب آگئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن اپنے حسن خلق کی وجہ سے روزے دار اور تحجد گزار شخص کا درجہ پانیتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کو نقصان پہنچائے گا اللہ تعالیٰ اسے نقصان پہنچائے گا اور جو کسی پر سختی کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر سختی کرے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہمے سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر مہربانی نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے چاہے تم اس دروازے کو ضائع کر دو یا اس کی حفاظت کرو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمان کی عبادت کرو اور سلام کو عام کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے لوگوں کے درمیان انصاف کریں یہ بھی صدقہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اہل جنت کے بارے میں نہ بتاؤں ہر وہ کمزور اور بے حال شخص جس کو لوگ کمزور سمجھے کیا میں تمہیں اہل جہنم کے بارے میں نہ بتاؤں ہر وہ سخت مجاس پیسہ جوڑ جوڑ کر رکھنے اور تکبر کرنے والا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالدار کی طرف سے قرض کی آدائیگی میں تال مطول کرنا ظلم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر دس بار رحمت نازل فرمائے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سستی سے تین جمعہ چھوڑ دے تو اس کی وجہ سے اللہ اس کے دل پر مہر لکھا دے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ آدمی نہ حق کسی مسلمان کی بے عزتی کرے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ خاموش رہے